میں جمعیت علماء مہاراشتہ کے جنرل سیکرٹری حضرت اغدس مولانا حلیم اللہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ چند الفاظ میں اپنے خیالات کا اظہار فرما دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد محترم صدر اجلاس مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی مؤقر و معزز شخصیات بزرگو اور دوستو جمعیت علماء ہند ایک مذہبی تاریخی اور انقلابی جماعت ہے جمعیت علماء ہند کی تاریخ کا ورق ورق ہندوستان کی تاریخ کا ایک مستقل عنوان ہے کوئی بھی انصاف پسند مورخ جب ہندوستان کی تاریخ لکھے گا تو وہ جمعیت علماء ہند کی گران قدر خدمات سے چشم پوشی نہیں کر سکتا آج پورے ملک میں جہتی کے عنوان سے جو ایک ہنگامہ برپا ہے اور ایک ہلچل بپا ہے مجھے یاد پڑتا ہے کہ اب سے تین سال پہلے دیوبند کی سرزمین پر جمعیت علماء ہند کے صدر محترم حضرت مولانا سیدر شد مدنی دامت برکاتہم نے جمعیت علماء کی منتظمہ کا اجلاس بلائیا تھا اس وقت یہ مسئلہ زیر بحث آیا کہ ہمارے ملک کی سیاست میں ایک انقلاب آیا ہے ایک تبدیلی آئی ہے اور یہ ملک پتہ نہیں کس رخ پر جائے گا اور ملک میں کیا حالات پیدا ہوں گے اس وقت ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں اور جمعیت علماء کے خدام کی کیا ذمہ داریاں ہیں حضرت صدر محترم نے اس موقع پر جمعیت علماء کے خدام کو لالکارتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یہ بڑی نازک گھڑی ہے نفرت کی دیواریں بہت اونچی اٹھائی جا چکی ہیں اور دن بہ دن وہ اونچی ہوتی جا رہی ہیں اگر نفرت کے ان دیواروں کو توڑا نہیں گیا اور نفرت کے اس ماحول کو ختم نہیں کیا گیا تو اس کا بڑا ہی بھیانک نتیجہ نکلے گا اس کا خمیازہ ملک کو بھی بھگتنا پڑے گا ہندووں کو بھی بھگتنا پڑے گا مسلمانوں کو بھی بھگتنا پڑے گا اور یہاں بسنے والی تمام اقلیتوں کو بھگتنا پڑے گا کیونکہ ہمارا ملک ہمیشہ پیار و محبت کے ساتھ چلا ہے اسی کے ساتھ زندہ رہا ہے یہاں کی گنگا جمونی تہذیب ہی ہماری شناخت ہے جس دن ہماری یہ شناخت ختم ہو جائے گی پیار و محبت کا ماحول ختم ہو جائے گا تمہارے ملک کی شناخت بھی ختم ہو جائے گی اس لیے صدر محترم نے جمعیت علماء کے خدام کو للکارا اور جمعیت علماء کی ماضی کی تاریخ بتائی کہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے جب جامعہ ملیہ اسلامیہ کے قیام کے موقع پر خطبہ صدارت پیش کیا تھا تو اس میں ہندو مسلم اتحاد پر زور دیا تھا اور اس کے بعد ان کے جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین حمد مدنی نور اللہ مرقدہو نے ایک انقلابی فیصلہ کرتے ہوئے دلی کے اندر یہ اعلان فرمایا تھا کہ قوم وطن سے بنتی ہیں قوم مذہب کی بنیاد پر نہیں بنتی ہندوستان میں رہنے والے جتنے لوگ ہیں ان کا دھرم کچھ بھی ہو ان کا مذہب کچھ بھی ہو وہ ہندو ہوں سکھ ہوں عیسائی ہوں جینی ہوں مسلمان ہوں ایک وطن میں رہنے کی وجہ سے وہ سب ایک قوم ہیں متحدہ قومیت کا سب سے پہلا نعرہ جمعیت علماء ہند نے دیا تھا بہت سے حلقوں کی طرف سے اس کی مخالفت بھی ہوئی تھی علامہ اقبال جیسا زیرک اور دانشمند شخص بھی اس نزاکت کو سمجھ نہیں سکا اور اس نے حضرت شیخ الاسلام کے اوپر اعتراضات کیے اور کچھ اشعار کہے جو آج بھی ان کی کلیات کا حصہ ہیں یہ اور بات ہے کہ حقیقت حال واضح ہو جانے کے بعد علامہ کو جب یہ احساس ہو گیا کہ شیخ الاسلام نے قوم کا لفظ استعمال کیا ہے ملت کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے قوم وطن کی بنیاد پر بنتی ہیں اور ملتیں مذہب کی بنیاد پر بنتی ہیں انہیں جب یہ احساس ہوا تو انہوں نے اپنے خیالات سے رجوع بھی فرمایا اور اس کا اعلان بھی شائع کیا لیکن ان کے جانشینوں نے پتہ نہیں کس وجہ سے اب تک کلیات میں ان اشعار کو باقی رکھا ہے بہرحال صدر محترم نے یہ اعلان کیا کہ جمعیت علماء کے خدام کو اٹھنا چاہیے اور شہر شہر گلی گلی محلہ محلہ یہ آواز لگانا چاہیے کہ اے لوگو یہ ملک پیار و محبت سے ہی چلا ہے پیار و محبت کی بنیاد پر ہی چلے گا حضرت نے فرمایا ہمیں کرسی نہیں چاہیے کرسی پر کون آتا ہے کون جاتا ہے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں یہ وہی بات ہے جو حضرت کے والد محترم نے فرمایا تھا جب انہیں ہندوستان کا سب سے بڑا اس وقت کا ایوار دیا گیا تھا انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ کام تو میں نے اللہ کے لئے کیا ہے آج بھی ہمارے حضرت کا وہی رنگ ہے وہی ڈھنگ ہے وہی آہنگ ہے اس پیرانہ سالی میں مختلف آراز امراض کا شکار ہوتے ہوئے دن رات پورے ملک میں گشت کر رہے ہیں اور لوگوں کو آواز دے رہے ہیں کہ اے لوگوں اٹھو نفرت سے اس ملک کی فضا بھر دی گئی ہے دھوان محیط بگولے کی شکل میں اٹھ رہا ہے نفرت کی دیواریں کھڑی کی جا رہی ہیں مدرسے والوں اٹھو خانقاہ والوں اٹھو گریجہ والے اٹھو مندر والے اٹھو نکلو اپنے گوشوں سے اور اپنے کمین گاہوں سے اور ایک آواز ہو کر کے یہ کہو کہ ہم ہمیشہ یہاں پیار و محبت کے ساتھ رہتے آئے ہیں اور انشاءاللہ پیار و محبت کے ساتھ رہیں گے آج احمد آباد کے اس تاریخی اجلاس میں یہی پیغام قومی ایک جہتی کے انوان سے دیا جانا ہے کہ ہم ہمیشہ متحد رہے ہیں ہم وطن سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ہم نے کبھی وطن سے غداری نہیں کی ہے ہمارا مذہب ہمارا دین اپنے وطن سے وفاداری کا درس دیتا ہے ہمارے آقا کی سیرت یہ اعلان کرتی ہے کہ جس وطن میں رہو اس کی سرحدوں کی حفاظت کرو اس کی معیشت کو مضبوط کرنے کی کوشش کرو اور اس کے دشمنوں کے ساتھ لوہہ لینے کے لیے ہمیشہ تیار کھڑے رہو یہ آج کے اس اجلاس کا پیغام پیار و محبت کا پیغام ہے اور یہی پیار و محبت کا پیغام دینے کے لیے یہ سارا مجمعہ کٹھا کیا گیا ہے یہ پیغام صرف احمد آباد میں نہیں صرف گجرات میں نہیں صرف ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں جانا چاہیے اللہ کرے ہماری یہ عرض ہماری یہ خواہش پوری ہو و آخر دعوان